ہمارا شریر بنانا شروع کرتا ہے اور ہم نے آپ سے پرامس کیا تھا کہ اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے ہارمون کے بارے میں جو اجالہ ہونے پر بننا شروع کرتا ہے دوستوں اس ہارمون کا نام ہے کارٹی سول اور آج اس ویڈیو میں ہم اس کارٹی سول ہارمون کی دنیا کی تہہ تک جائیں گے اور سوجنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کارٹی سول کیا ہے اس کے کیا فنکشنز ہیں ہماری باڈی میں اور یہ ہماری باڈی کو کس طرح سے ایفیک کرتا ہے ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ کیسے ہم اس کارٹی سول کے ہارمون لیول کو بیلنس لیول پر رکھ سکیں تو آئیے بات شروع نمشہ دوستوں میں ہونیو پشنگیو سنجیب پانڈے اور آپ کا بہت سواگت ہے ہیلتھ خزانہ میں آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کارٹی سول کیا ہے کیسے کام کرتا ہے What is کارٹی سول دوستو یہ کارٹی سول ایک سٹیروائیڈ ہارمون ہے جو ہماری باڈی میں ہمارے ایڈنیل گلینڈز سیکریٹ کرتے ہیں یا بھناتے ہیں یہ ایڈنیل گلینڈز ہماری کڈنی کے جسٹ اوپر ہوتے ہیں کڈنی کے کراؤن کی طرح سے سیچویٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک کڈنی کے سر کے اوپر اور یہ کارٹی سول اس کا جو رول ہے ہمارے شریر میں وہ ایک سٹریس ہارمون کی طور پر ہے اسے اسی لئے بہت سے لوگ سٹریس ہارمون کا بھی نام دیتے ہیں کیونکہ اس کا ایک بہت کروشیل رول ہوتا ہے ان پرستیتیوں میں جب ہمارا شریر سٹریس یعنی تناؤں میں آ جاتا ہے لیکن اس کے عوامہ بھی اس کے کئی امپورٹنٹ رولز ہیں ہماری باڈی میں تو آئیے چانتے ہیں کارٹی سول ہارمون کے کیا کیا فنکشنز ہیں نمبر ون یہ ہمیں مدد کرتا ہے ہماری باڈی میں جانے والے کھانے سے جو ہماری باڈی میں جاتا ہے کابو ہائیڈریٹ فیٹ پروٹین ان سب چیزوں کو یہ ہی کنٹرول کرتا ہے کارٹی سول ہارمون اور اس طریقے سے اس کا ہماری باڈی کے میٹی بولیزم میں ایک بڑا رول ہو جاتا ہے یعنی ہماری باڈی کے اندر جو تمام ریاکشنز چلتے ہیں تمام طرح کی چیزیں بنتی ہیں اس پورے فنکشن کو ریگولیٹ کرنے میں کارٹی سول کا بڑا رول ہو جاتا ہے ساتھ ہی یہ ہمیں مدد کرتا ہے ہمارے شریر میں کہیں بھی کسی طرح کی سویلنگ ہو جائے انفلمیشن سوجن اس سے ریڈیوز کرنے میں کارٹی سول کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس کے علامہ ہمارے شریر میں جب بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو اس کو ریگولیٹ کرنے میں کارٹی سول ایک بڑا رول علا کرتا ہے دوستو یہی کارٹی سول ہمارے شریر کے لیے جو ہمارا سلیپ این ویک سائیکل ہے اس کو مینج کرتا ہے یعنی سونا اور جگنا کب سونا ہے کب جگنا ہے اس پروسس کو مینج کرنے میں بھی کارٹی سول کا ایک بڑا رول ہوتا ہے جب ہم تناو پور پرستیوں میں ہوتے ہیں اس سمیں یہی کارٹی سول ہمارے کھون میں جو کلکوز ہے اس کی اس کا لیول بڑھا دیتا ہے اس کی ماترہ بڑھا دیتا ہے تاکہ ہمیں ترنت انرجی مل جائے اور ہم اس سناو سے لڑ سکیں دوستو یہ کارٹی سول اور سٹریس ان دونوں کا کیا کنیکشن ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری باڈی میں ایک سسٹم ہے جسے انگریزی میں فائٹ اور فلائٹ رسپونس کہا جاتا ہے اور ہندی میں مارو یا بھاگو کہا جاتا ہے پرکرتی نے ہمیں یہ سسٹم دیا ہے جب انسان اپنے شروعاتی دور میں تھا یعنی جب وہ آدھی مانو تھا تو اس کے جیون میں ایسی ہی پرستتیاں بڑی رہتی تھیں وہ شکار پر پوری طرح سے نربر ہوتا تھا تو اس سمجھ اسے مارو یا بھاگو رسپونس سسٹم ان کی آشکتہ پڑتی تھی شکار کرتے سمجھ کئی بار سامنے وہ جانور آتے تھے جن کا وہ شکار کر کے انہیں کھا سکتا ہے تو وہ ان کا پیچھا کرتا تھا اور بہت زیادہ طاقت کی ہائی بلیڈ پریشر کی ضرورت ہوتی تھی ان کو مارنے کے لیے ان کا پیچھا کرنے کے لیے لیکن کئی بار پرستتیاں ایسی ہوتی تھی کہ سامنے ایسا جانور پڑ جاتا تھا جو انہیں ہی مار کر کھا جائے تو ایسے میں وہاں سے بھاگنا ہوتا تھا اور بھاگنے کے لیے پھر اسی ہائی بلیڈ پریشر کی ضرورت پڑتی تھی جیادہ انرجی کی ضرورت پڑتی تھی تو اس طریقے سے مارو یا بھاگو سسٹم باری میں ڈیولپ ہوا تھا لیکن آج کے دور میں ہمیں ایسے کسی فائٹ اور فلائٹ سسٹم کی آشکتہ نہیں پڑتی لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی جیون شیلی کو ایسا بنا لیا ہے کہ آج بھی ہم لگاتار ایسی پریشتیوں میں جی رہے ہیں جب باڈی فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رہتی ہے یعنی شریر میں اتنا تناؤ بنا رہتا ہے جتنا مارو یا بھاگو والی پریشتی میں بنتا تھا دوستو اس کو شریر میں اس لئے پیدا کیا تھا پرکرتی نے کہ تھوڑے سمجھ کے لئے مارو یا بھاگو والی پریشتی ہوگی اور پھر واپس بیک ٹو نورمل لیکن آج ہم نے ایسی پریشتیاں پیدا کر دی ہیں ہم لگاتار مارو یا بھاگو والی پریشتی میں رہ رہے ہیں اب سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو کارٹیسول کا لیول ہے وہ ہائی بنا رہا تو کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں دوستو جو پہلا نقصان ہو سکتا ہے وہ آپ کا وجن لگاتار بڑھتا جائے گا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کی ہو کیا رہا ہے کھاتا تو میں ایک ہی روڑتی ہوں پھر یہ ویٹ کیسے بڑھتا جا رہا ہے دوستو جب کارٹیسول کا لیول اوپر رہے گا تو آپ کی باڈی سٹریس مینج کرنے کے لیے انرجی کنزر کرنے لگ جائے گی اور اس طریقے سے آپ کا بڑھتا جائے گا آپ صرف کھانے پر فوکس رہیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا ہو رہا ہے then number two جو آپ کا blood pressure ہے وہ ہائی ہونے لگ جائے گا کیونکہ body ہمیشہ فائٹنگ موڈ میں بنی رہے گی number three sleep sleep problems create ہو جائیں گی ٹھیک سے سو نہیں پائیں گے آپ جو نیند آئے گی وہ بھی deep sleep نہیں ہوگی بہت ہلکی نیند ہوگی بہت آسانی سے کھل جائے گی number four anxiety anxiety اگر لمبے سمجھ تک بنی رہی تو پھر وہ depression سمجھتے ہیں کی پھر اسے کیسے manage کیا جائے کیسے اس cortisol کے level کو balance رکھا جائے تو اس میں آپ کو stress management ہی سیکھنا ہوگا آپ لگاتار exercise کریں regularly regularly exercise کردے سے body میں happy hormones produce ہوتے ہیں اور happy hormones cortisol کے level کو balance کر دیتے ہیں کیونکہ وہ stress level کو نیچے لے آتے ہیں ساتھ ہی آپ کو sufficient sleep چاہیے ہوگی ساتھ آٹھ گھنٹے کم سے کم سوئے نیل پوری کرنے سے stress levels نیچے آتے ہیں اور cortisol کا level balance ہو جاتا ہے جس سے آپ کو نقصان کم سے کم ہوتا ہے ساتھ ہی آپ کو اپنی eating habits healthy بنانی ہوگی healthy eating habits کا مطلب ہوتا ہے fruits زیادہ کھانا لیکن fruits کھانے کی جگہ لوگ fruits پی رہے ہیں which is not so healthy اگر آپ کو رکھتا ہے کہ میں یہ fruit juice پی رہا ہوں تو it is not so healthy اس fruit کو کھائیں اگر اوپر والے نے داد دی ہیں کھانے کے لیے تو اس طرح یوگ آپ کو تناہو سے لڑنے میں بہت مدد کرتا ہے آپ کا cortisone کا level اپنے آپ balance رہے گا اگر آپ روچ کچھ سمیں یوگ کے لیں لکھال سکیں گے اور last but not least جو اپنا friend circle ہے اپنا inner circle ہے اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا connection بنا کے رکھیں man is a social animal اس لئے کیونکہ اس کو ایک society کی ضرور پڑتی ایک سماج چاہیے ہوتا ہے healthy رہنے کے لئے اور آج ہم social ہونے کے لئے social میڈیا کی طرف جا رہے ہیں وہ کام نہیں کرتا آپ کو فیزکل ریلیشنشپ کی ضرور پڑتی ہے تب جا کے آپ کا stress نیچے آتا ہے social میڈیا سے نہیں جہاں آپ کے پاس پندرہ سو فرینڈ ہیں فرینڈ لیس میں لیکن دکھ سکھ میں پانچ بھی نہیں ملتے دوستو اس سماج میں شامل ہوئیے لوگوں کے ساتھ ملیے جلیے بات کریے یہ سب چیزیں آپ کو ایک بہتر سوست لیول پر لے جا سوست رہی جی 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 جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں اوش لیں دوستو ہمارے چینل سمبند سبھی مہتر پون جانکاریاں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں